بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تسارے جے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور اگر تسارے چینل تے نوے تسارے چینل کو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو چینل کو سکسکرائب کرے سو جناب تو آرہ اپنا چینل جھوک ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے بڑا جامعہ اور معنی خطاب فرما دی ہے اب انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور میں یہ سامنے ہمارا ادارے کا جو ہے وہ نقشہ لگا ہوا ہے یہ نوجوان نقشہ اتر سکتا ہے یہ یہاں فکس ہوا ہے ہمارے پاس جناب سید محمد رضا شاہ صاحب اگر آپ کھڑے ہو جائیں ملتان میں کافی پروجیکٹ جو ہے سید محمد رضا شاہ صاحب نے بنائے ہیں تو انہوں نے اس ادارے کو بھی یہاں چھوٹا سا بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی ادارہ ہوگا یہ نقشہ انہوں نے شاہ صاحب نے بنایا ہے اور یہاں اس جگہ پر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں مسجد ہوگی لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت نہیں ہے ہم کوئی روایتی مدرسہ نہیں بنانے جا رہے جس میں صرف زارہ با یزرے بو کی کلاسے ہوں ہم چارے کے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو جس میں بچوں کو سکول کالج کی تعلیم دی جائے بچوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کیسے چلنا ہے جہاں انہیں قرآن پڑھایا جائے گا وہاں حفظ قرآن بھی ہوگا یہاں لیکن ریسرچ قرآن کے اوپر ہوگی کہ قرآن اس دور کے اندر کیا تقاضہ کر رہا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ہمیں جامع پلان بنا کے دیا ہے تو انشاءاللہ آپ تمام معززین شہر اور امائدین شہر ہماری سرپرستی بھی فرمائیں گے ہمارے ساتھ تعاون بھی فرمائیں گے اور اس نقشے کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ جناب سید محمد رضا شاہ صاحب جو ایک ماہر آرکیٹیکٹ ہے وہ اس حوالے سے ہماری بریفنگ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو آپ تو اس حوالے سے اب چونکہ لنگر بھی آ چکا ہے اور تمام علماء بالخصوص علامہ سید امیر اسیہ نکوی صاحب بزرگال مدین علامہ عاصف زینبی صاحب حوالے قرنگا سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور سارے حضرات ظاہر ہیں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اگر سب کا نام لوں گا تو کھانا تھنڈا ہو جائے گا اور چائے بھی تھنڈی ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ مخدوم المخادیم درگاہِ علیہ حضرت شاہ یوسف گردیز رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور زندہ ولی مخدوم سید محمد یوسف شاہ صاحب گردیزی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور دعا بھی فرما دے اور دعا کے بعد آپ کے ہاتھوں سے اس ادارے کا افتتاہ بھی ہو جائے تاکہ یہ جو ادارہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا اہلِ بیعت کا نام لیا جائے گا وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کسک تھی یا ایک سوچ تھی یا تڑپ تھی کہ بلطان میں ایک لائبریری نہیں ہے لائبریری کتابوں کی شکل میں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس ہو لیکن وہ لائبریری جہاں پر بیٹھ کے ریسرچ کرنے کی سہولت بھی ہو یہاں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعہ سے یا انٹرنیٹ کے ذریعہ سے وہ نجف اشرف میں رابطہ کر سکے وہ قبل مقدسہ میں رابطہ کر سکے اور وہ اپنی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر برپور انداز میں جاری اور ساری رکھ سکے علاوہ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو اس حوال سے میں گزارش کروں گا مخدوم قبلہ سید محمد یوسف شاہ سبگردیزی سے کہ آپ آئے اور دعا بھی فرما دیں اور اس کے بعد اس مدرسے کی اور اس مسجد کی جو افتتا اور سگے بنیاد بھی فرما دیں بر محمد و آل محمد سلوات سلوات پہلے تو میں سارے سبانکو مبارک دینا اس سے بڑی قینات کی کوئی خوشی نہیں ہے جو آج رب کی طرف سے ہمیں ملی ہے اور آج جو رب ہمیں دے وہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ اور اس کے صدقے میں جو جو کاویشن کی ہیں ان کو کامیابی دے اور یہ مدرسہ ہے اس میں بڑے بڑے علماء فلوسفر اور بڑے بڑے سائنٹس یہاں پر بنیں بھوک علی علیہ السلام کا ہے علم جو ہم آگے انہیں نتا کیا ہے اور انشاءاللہ دن کے صدقے ہماری دعائیں ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے والد سے بزرگ بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم دعا کریں اس کو انشاءاللہ دن دکری را چکر رکھیں اللہم صلی علیہ و محمد و آلے محمد اللہم صلی علیہ محمد و آلے محمد یا رب محمد و آلے محمد صلی علیہ محمد و آلے محمد و عجل فرج آلے محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن المعادیم صلی علیہ و آلے محمد فی حادثا و فی کل حسن من ساوت اللیل و النہار ولیا و حافظا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا اللہم صلی علیہ و آلے محمد سارے سبانوں کو ریکیسٹ قبلہ مقدوم سا محروم دے اس آلے سواء ایک فاتحہ اور ڈیڑے عباب دے ہیں سب دیوا سے فاتحہ بسم اللہ الرحمن selon حمد اللہ رب العالمين الرحمہ رحمت و لی curso ایران لئے ناصرا صورت صورت والذین للم ر تقائیب و اللہ واللہ ایک اعلان کے ساتھ ہم نقاط کشائی کریں گے جو حضرات ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہے باہر کاؤنٹر ہے